خاص کر وہ دوز جو جرنلزم اور اخوار اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ سب کو میری طرف سے یہاں پہ موجود ہمارے کابینہ کے اراتین کی طرف سے بلوشتان کی ریپریزنٹیشن بلوشتان کے پارلیمانی پارٹیز کی ریپریزنٹیشن جو ہے موجود ہے ہم سب کی طرف سے آپ کو کوئٹ آمد بہت بہت ویلکم ہو اسلام علیکم ایک بڑا یونیک گیترنگ جو آج آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ایم شور آپ لوگ خاص کر اس کووٹ کے علیہ سے تو شاید ہم وہ ایس او پیس پورے نہیں کر پا رہے لیکن ڈیفنیٹلی ایک گیترنگ کوئٹا کے حوالے سے اور آپ سب کی آمد کوئٹا میں کیپٹل میں آنا ایک یقینی ایک انٹریکٹیف ایک نالج بیسٹ ایک ایسا وزٹ ہوگا جو یقینی طور پر جو آپ کو انہانس آپ کی نالج میں ضرور کرے گا بلوشتان کے حوالے سے بہت زیادہ آج کا کوئٹا یقینی طور پر ان بہت سارے دوستوں کو دوہزار آٹھ سے لگے دوہزار تقریباً تیرہ یا چودہ یا پندرہ تک کے کوئٹا سے بہت مختلف ملے گا جہاں پہ شاید ایک وقت ایسا تھا کہ باہر سے آنے والے مسافر دوست دور کی بات شاید بلوشتان کے خود لوگ یا کوئٹس کے خاص پرمنٹ لوگ بھی بڑے کھلے انداز میں دور کی بات شاید ایک عام روٹین میں بھی اپنے شہر میں اور اپنے دوسرے ازلہ میں نہیں جا پا رہے تھے یہ وہ لائن آرڈر سیچویشن تھی جو شاید پورے پاکستان میں ہر لیا سے تھی کے پی میں بھی ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آئی اس دور میں بہت نظر آئی ہوگی خاص کر پھر اس کا اثر کراچی پہ بھی بہت بڑا پھر ایک بہت بڑا اثر پنجاب کے کچھ سیکٹرز میں بھی ضرور تھا لیکن بلوشتان میں اس کی انٹینسٹی بہت ڈیفرنٹ تھی چونکہ ایک ایسا صوبہ جو رقبے کے لیانے سے بہت بڑا صوبہ ہو جس کی آبادی بڑی کم ہو جس کے اندر ایکسس بھی بڑا مشکل ہو اپنے انفرسٹرکچر کے حوالے سے اپنے ایکسس کمیونیکیشن کے حوالے سے اور پھر جو تقریبا ایک ایسے بڑے دور سے گزرا جسے ہم اغوان بور کا بھی نام دیتے ہیں جہاں پہ بہت سارے امیگرنٹس اغوانستان سے جب آئے تو انہوں نے بلوچستان کے لوگوں نے خاص کر ہمارے بورڈر کے لوگوں نے اور پھر اس شہر نے جو ہسپیٹیلٹی جس طرح پشاور نے دکھائی یا دوسری شہروں نے دکھائی بلوچستان میں خیر اس میں سرے سے فیرز رہا اور ایک عرصہ دراز ان لوگوں نے جو یہاں اپنی زندگی گزاری جو شہر آج بھی گزار رہے ہیں وہ کوئی ہم نے ایسا محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہم اور دوسرے آنے والے لوگوں میں کوئی ایسا فرق ہو جس کی وجہ سے یقینی طور پہ ہم نے بہت ساری چیزوں کا نقصان بھی اٹھایا جہاں ہماری معیشت تھی جہاں ایک کلچر کا ایک گرہ جو ایک ٹیکسچر ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا صوبہ جو پھر ایران سے بھی وابستہ ہے ایک بہت بڑا ہمارا بورڈر جو ایران اور اغوانستان کے ساتھ ہے پاکستان کا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل جو بورڈر انٹرنیشنل ویسٹن سائٹ پہ لگتا ہے اس کا سیویٹی پرسن بلوچستان ہے اور اوپن بورڈر ہے جو بار بار کبھی کبھی لوگ شاید نیشنل ویڈیا پہ اور بہت سارے فورمز پہ بڑی آسانی سے تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ یہ بلوچستان میں انہیں چیزوں پہ کام نہیں ہو رہا تو میرا عمومن پاکستان کے وزراء ہوں پارلیمنٹیرینز ہوں یا اسلامباد میں یا دوسرے علاقوں میں دوست بھی ہوں جب یہ بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں تو میرا ان کو ایک بڑا عام سا ایک جواب ہوتا ہے کہ جی آپ بلوچستان میں جب تک خود نہ آئے بلوچستان میں جب آکے خود ٹریول نہ کریں اور بلوچستان کے یہ دور دراز علاقوں میں خود بائی روڈ یا کسی بھی ایکسس کے ثروح نہ جائیں آپ کو بلوچستان کی ججمنٹ کرنا بہت آپ کے لئے مشکل ہوگی ایک نقشے میں بلوچستان کو جج کرنا بہت آسان ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈر ہے ایک صوبہ سندھ ہے ایک پنجاب ہے ایک ایک پی ہے تو ہم کہتے ہیں بلوچستان بھی ایسا ہی ہے لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس نقشے کے اندر جاتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی بلوچستان کا رقبہ بلوچستان کا جو ایک بیک ورڈنس ہے اور اس بیک ورڈنس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اتنا بڑا سائز ہے جس کی ایکسیسیبیلٹی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سارے چیزیں پھر لائن ورڈر اور پھر انٹرنیشنل بورڈرز پھر غربت اور باقی چیزوں سے ملتی ہے تو اس کی شکل بہت ڈیفرنٹ بن جاتی ہے میں آپ کو بڑی سی سمپل بتاؤں گے شاید بلوچستان پاکستان میں واحد وہ صوبہ ہوگا جس کے انٹرنل کوئی فلائٹ ہی کسی جگہ میں نہیں ہے پہلے ہوتی تھی تربہ جاتے تھے لوگ پنجگور جاتے تھے جوب کی فلائٹ ہوتی تھی گوادر کی یعنی یہاں تک ہے انڈرنٹلی بھی ہوتی تھی لیکن آج بلوچستان کوئیٹا کیپٹل سے اگر آپ کو کہیں بلوچستان کے ایرے میں جانا ہے تو ایک ہی ایکسس ہے وہ ہے بائی روڈ تو یہاں سے آپ جب جیوینی کی طرف ٹریول کریں گے کوئیٹا تو آپ کو تقریباً کوئی گیارہ سو کلومیٹر جانا پڑے گا یا ایک ہزار کلومیٹر جانا پڑے گا اور آپ امیجن کریں اگر جوب یا شیرانی کا آدمی جب جیوینی یا بلوچستان کے کسی اور خیتے میں جائے گا وہ کم از کم دو دن تو صرف ٹریول میں نکالے گا جو کہ آج پورے پاکستان میں ایسی صورت کسی بھی صوبے میں نہیں ہوگی تو ایک ایک صوبہ آپ کی یونیکنس مجھے لیکن بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے سامنے اس حکومت میں جو کولیشن کے گورنمنٹ کے ممبران بیٹھے ہیں اور حکومت میں جو شامل پارٹیز ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے آزارہ ڈیموکرٹک ہے بی این پی عوامی ہے ہمارے ساتھ جمہوری وطن پارٹی ہے یہ وہ ہماری جماعتیں ہیں جو اس کولیشن میں ہمارے ساتھ ہم سب مل کے بلوچستان کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں ہم اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم بلوچستان کو ان پان سالوں میں اس طرح بنا دیں گے جو شاید جس طرح لوگ کہتے تھے جی منی پیرس بنا دیں گے کوئی ہو کہتا ہے کوئی منی سویٹزلن بنا دیں گے ہم اتنے بڑے بڑے دعوی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اس بات کا ضرور ایک ایک میند ایک کوشش ہم رکھتے ہیں کہ ہم جن جن چیزوں میں محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان بہت پیچھے ہے اور اس کی ایڈمیسٹریشن اس کی گورننس اس کا ایکنومک ایک ٹرن آؤٹ اس کی بجٹنگ اس کا پلاننگ اس کی پی ایس ڈی پی اس کا ایڈوکیشن اس کا ہیلت کیر اس کی ایکسیسیبیلٹی اس کا ایک ایمیج پورے پاکستان میں اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں ان کو ہم جتنا بہتر کر سکتے ہیں ہم اس کی کوشش پوری کریں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان تقریباً دو سال اور دو مہینے کے اندر ہمیں بہت بڑی ایک کامیابی اپنے لیاز میں ان چیزوں میں اور اس کا کریڈٹ دیفنیٹلی ان سب بارٹیوں کو جاتا ہے ہمارے سارے کولیشن پالیمانی لیڈرز کو جاتا ہے اور بلوشتان کے ہر اس شخص کو جاتا ہے جس نے ہمارے ساتھ اس پورے کام میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹایا اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں میڈیا کو بہت بڑا ان کالم نگاروں کو جنہوں نے بلوشتان پہ لکھا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی تحریروں میں چاہے پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو چاہے انہوں نے تنقید کی چاہے انہوں نے اپریشیٹ کیا چاہے انہوں نے رستہ دکھایا یا کوئی تجویز دی یا کوئی خامی دکھائی ہم نے ان سب چیزوں کی طرف کوشش کی اس کو ایک پوزیٹیو انداز میں لے اور کبھی ہم نے یہ ماضی میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں آپ کے ساتھ لوکل پریس یا لوکل جرنلزم آپ کے ساتھ پروینشل نہ ہو تو ہم نے دیکھا ایک رویہ صوبائی حکومتوں کا ایک بڑا مختلف ہوتا ہے وہ ایک بڑے انتقامی رویہ کی طرف پھر میڈیا کی طرف جاتے ہیں لیکن الحمدللہ آج ہم آپس میں ایک بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے جاتے ہیں یقینی طور پر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ایک سیاسی حکومت یا ایک سیاسی گورنمنٹ نگیٹیو لے سکتی ہے لیکن ہم اس کو نگیٹیویٹی کم بلکہ اپنی اصلاح اپنی بہتری اور اپنے صوبے کے لیے اچھا قدم سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا جو ایک ایک کالم نگار یا ایک لکھنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس کی ایکسیسیبیلٹی بہت زیادہ ہے تو ان سارے سیچویشنز میں ہوتے ہوئے یقینی طور پہ آپ دوستوں کے بھی ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے آپ بلوچستان آئے ہیں یقینی طور پہ آپ اس کوئٹہ شہر میں گھومیں گے اس شہر سے علاوہ آپ دوسرے عزلاؤں میں آپ کو بڑا موقع ملے گا جانے کا یقینی طور پہ آپ ضرور یہ بھی جاننا چاہیں گے اور آگے کوشش بھی کریں گے بلوچستان حکومت نے ان دو سالوں میں کیا کیا ہے ان کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں کن کن سیکٹرز میں ان کو کامیابی ملی یا کامیابی نہیں ملی اور وہ آپ کو ہر لحاظ سے ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو ہمارا پرنٹ میڈیا ہو ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہو اس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی یہ ساری بات بتا سکیں جو ان تقریباً سالوں میں ہم نے کیا ہے الیکٹرونک میڈیا کا ایک بہت بڑا ایک کمی محسوس ہمیشہ سے بلوچستان میں رہی ہے جو آج بھی ہے ہم عموماً یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم کمیشل وائیبیلٹی ہماری اس صوبے کی تنی نہیں ہے ابھی تک جہاں الیکٹرونک میڈیا ہمیں زیادہ کور کرے اور یہ کمی سب سے زیادہ ہم سے زیادہ ہماری جو یہاں کی لوکل میڈیا وہ خود محسوس کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کی کسی اور خطے میں جو سندھ ہو کے پی ہو پنجاب ہو یہاں تک کہ گلگت بلتستان کا بھی ہو جو کورج ایک پروپر انداز میں کسی اور صوبے کو ملتی ہے اور یہ میں نہیں کہتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دینا نہیں چاہتا چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورے صوبے میں ایک ہی سینٹر ہے کوئٹا پاکستان بلوچستان کی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی اگر بیس فیصد جو پاپلیشن ہے پچیس فیصد وہ اس شہر میں ہے اور یہاں سے تقریباً اگر ہم ستر اسی مائل کی طرف پیشین اور کلابدلہ چلے جائیں پھر یہاں مستونگ چلے جائیں اور کلات چلے جائیں یہاں سبی کی طرف ہم کچھی کی طرف تھوڑا سے چلے جائیں یہاں پہ ہم اگر زیارت ہمیں قریب پڑتا ہے اس کی طرف چلے جائیں تو یہ تقریباً خطہ جو دو سو سکوئر مائل کا ہے یہ بلوچستان کا پچپن فیصد یہ پچاس فیصد پاپولیشن یہی ہے تو چاہے وہ کمیشل اس کی اٹریکشن ہو میڈیا کی اٹریکشن ہو اس کی ایک گورننس کی اٹریکشن ہو ساری ادھر ہی سمٹ کے بیٹ جاتی ہے اور نیوز زیادہ تر کوئٹا کی ہی آتی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے لیکن ٹائم ٹو ٹائم ہم اس چیز کو آج ساتھ اپنی گورننس کی طرح چینج کریں کہ ہمیں ڈی سنٹرلائزیشن کرنی ہے ہمیں اپنے جو ڈیویشنل ہیڈکورٹرز ہیں ان کو اور زیادہ بہتر شہر بنانے ہیں تاکہ صرف کوئٹا ایک اپی سنٹر نہ ہو جہاں صحت تعلیم اور کسی حوالے سے لوگ زیادہ ادھر رجان کریں بلکہ اپنے اپنے گاؤں اپنے ادھاد اپنے کمسک انڈسٹری کی یا ڈیویشنل ہیڈکورٹرز کی طرف ان کو وہ چیزیں کمسک ملیں تاکہ وہ وہیں پہ ہوں اور وہیں پہ چیزوں کو زیادہ بہتر دیکھا جائے دوستوں خواتین و حضرات کوئٹا ایک ایسا شہر ہے جس نے نہ صرف پورے بلوچستان کو اپنے اندر سمایا گیا بلکہ پورے پاکستان کی یہ ریپریزنٹیشن یہ وائد شہر ہوگا بہت سارے شہروں کے علاوہ جہاں پہ ایتھنک کلچرل ریلیجس زبان سوسائیٹی کا ہر روپ یہاں ملے گا فرم مائنورٹیز ٹو ہمارا ایک ریپریزنٹیشن فرم سوشل سیکٹر میں جو بلوچستان کے مختلف اقوام ہیں سب کوئٹا میں آپ کو ملیں گے اور یہی کوئٹا کی خوبصورتی ہے اور ہم نے اس پورے گورنمنٹ میں یہ تیع کیاوا ہے کہ ہم کوئٹا کو سیاسی بنیادوں پر ڈیل نہیں کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں جن کو سیاسی طور پر ڈیل کیا جاتا ہے کراچی میں اگر آپ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو آپ سمجھیں گے کراچی میں کام نہیں کرنا چاہیے لاہور میں اگر کسی پارٹی کی ریپریزنٹیشن نہیں ہو کہتے ہیں جی ہم لاہور میں نہیں کریں گے کوئی کے پی میں یا پشار میں بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے کوالیشن پارٹنرز کی بھی تعداد یہاں آپ سمجھ لیں کہ تین ہیں یہاں زیادہ تر آپوزیشن کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم نے کوئٹا شہر کو اس کے ڈیولپمنٹ سے ڈپرائیو نہیں کیا اس ایک سال میں تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لگ بگ پچیس سے تیس عرب روپے اس شہر میں لگا رہے ہیں اپنے دو پی ایس ڈی پیز میں تاکہ یہ شہر بنے کیونکہ یہ شہر کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ شہر نہ بلوچ کا ہے نہ پتھان کا ہے نہ زارہ کا ہے نہ کسی اور کا ہے یہ شہر سب کا ہے اور ہم اسی لئے محسوس کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس بلوچتان میں نہیں بلکہ پورے کوئٹا کو اسی انداز میں دیکھیں اور اسی انداز میں اس کی ترقی کو بھی دیکھیں اور یہی وجہ ہے پھر ہم نے یہی فارمولا پورے صوبے میں بھی کیا ہے بہت سارے ایسے عزلہ ہیں جن میں بلوچتان عوامی پارٹی اور بلوچتان کے ہمارے جتنے کوالیشن پارٹنرز ہیں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے لیکن وہ کچھ ایسے بھی عزلہ ہیں جہاں پہ ترقیاتی کام شاید ہماری گورنمنٹ کے ریپیزنٹیشن سے بھی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ رشتان میں ماضی میں یہ پریکٹس کبھی ہوتا نہیں تھا ماضی میں ایک بڑا عام پریکٹس تھا کہ حکومت ہو حکومت کا وزیرالہ ہو چند وزرہ ہو یہ زیادہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم فنڈ زیادہ سے زیادہ اپنے عزلہ ملے جائیں اور اسی انداز میں پہلی دفعہ ہم سوشل انویسمنٹ ہم نے بہت بڑائی ہے سپورٹس ہے ویمن ہے یوتھ ہے مائنورٹی ہے یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے مائنورٹیز کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے پہلے ہماری مائنورٹیز ریلیجس اور انٹر فیت ہاد میری میں جو کہ وفاق میں آج بھی اسی طریقے سے صوبوں میں اسی طریقے سے لیکن گورنمنٹ آبولستان پہلی ہے جس نے اپنے آتے ہی کابینہ میں یہ منظوری دی کہ ریلیجس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کو جب تک آپ ان کی اپنی ریپیزنٹیشن نہیں دیں گے وہ ریلیجس یا انٹر فیت آمری میں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور اسی طرح ویمن ڈیولپمنٹ ہماری جو ہے یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہے لوننگ کی ہے سوشل اکنومک ڈیولپمنٹ کی ہے کمیونکیشن کی ہے بلوشتان میں پانی کا مسئلہ ہو بلوشتان میں ترقی کو آگے لے جانے کی بات ہو ایک بڑا سیکٹورل ڈیوائیڈ ہم نے کیا ہے ترقی کو تاکہ ہم کسی شعبے کو کم سے کم نہ سمجھیں میرے ساتھ خالق ازارہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے منسٹر فور سپورٹس این کلچر ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ سپورٹس اور کلچر کو ہم ایک نئے فارم میں لے جا رہے ہیں ہم پورے بلوشتان میں کھیل کو صرف میدان تک نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ اس شہر کے لیے ایک ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جہاں بچے سے بچہ بڑے سے بڑا انگیج ہو ایک سوشو لنک میں ایک سوشو ایکٹیویٹی میں اور یہ شاید واحد صوبہ ہوگا جو میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اپنی پی ایس ڈی پی میں تقریباً بیس سے پچیس ارب روپے اس صحافت کھیل اور سوسائٹی کو انگیج کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے جو کہ پاکستان میں بہت بڑی اس کی ضرورت ہے ہم کھیل کو صرف سمجھتے ہیں کرکٹ ایک بلہ ہے گین ہے فٹبال ہے اس سے آگے ہمارا کھیل بھی ختم اس سے آگے ہماری سوشو ایکٹیویٹی بھی ختم اور ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ ہمارا سکسٹی فائف پرسنٹ یوتھ جو تیرہ سال سے لے کے پینتیس چالیس سال کے بیچ کی جو پاپولیشن آپ کی ہے وہ اس ایج گروپ کی ہے جو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں چیزوں میں انوالو رہتی ہے لون کا ایک بہت بڑا زبردست پروگرام ہمارا کچھ سٹارٹ ہے الحمدللہ ہم نے اس کوورڈ میں اخوت کے ساتھ ایک بڑا اچھا پروگرام بنایا اور آج دن تک تقریباً اٹھارہ ہزار لوگوں کو بلوشتان میں سوال سکیل لونز ہم نے دیئے جس کی ریکاوری بھی الحمدللہ تقریباً ان صرف دو مئی نو میں ٹوئیٹی فائی پرسنٹ ہے اور اسی طرح چار سیکٹرز میں ہم اور لوننگ لے جا رہے ہیں جس میں یوتھ لوننگ ہے اگری کلچر لوننگ ہے جس کے اندر چھوٹے کاروباروں کے لیے ہمارے ایک انویٹیو پروگرام ہم لا رہے ہیں کہ جو انویویشن میں یونیورسٹیز کالجز اور ایسی جگہوں پہ لوگ ایک نئی انویورسٹیو آئیڈیاس کے ساتھ آئیں گے گمڑ بلوشتان ان کو فنڈ کرے گی کہ وہ اپنے آئیڈیاس کو پریکٹیکلی گراؤنڈ پر کر کے دکھائیں جس میں آئی ٹی ہو سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو سکتا ہے انجینئرین ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل ویلفیر دیبارٹمنٹ میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑا فنڈ گیا ہے اور ہم بڑا پراؤٹ فیل کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں گمڑ بلوشتان میں سوشل ویلفیر وہ پہلا ادارہ ہے جس نے پبلک کے لیے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریئٹ کیا جس سے الحمدللہ آج دن تک ہم گیارہ سو لوگوں کو تقریباً کڈنی اور میجورٹی کو کینسر ٹریٹمنٹ میں ہم نے مفت علاج کرایا ہے لیکن تو وہ فنڈ کے نہیں کرایا ہے ایک میکنیزم کی طریقی پہلے بھی خرچ ہوتے تھے پرائم منسٹر کو پیسے دیتے تھے چیف منسٹر کوئی ڈسکریشنی گرانٹ دیتے تھے لیکن وہ مرضی پہ تھا چیف منسٹر صاحب نے دیا نہیں دیا وزیراعظم نے دیا نہیں دیا آج ایک پیپر ایک بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے جس میں آپ اپلائی کرتے ہیں ایک بورڈ بیٹھتی ہے وہ بورڈ فیصلہ کرتی ہے اور ہم پیسے پاکستان کے تقریباً گیارہ سے بارہ ایسے کینسر ہاؤسپیٹلز ہیں جس میں ہم یہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن پہ ایک پیشنٹ پہ بھی تک ہم نے اصری لاگ بھی خرچ کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سوسائیٹی میں نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ بیج سکتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مفلوج ہیں بیروزگار ہیں بلکہ کینسر تو ایسی وبا ہے جو کسی اچھے خاندان والے میں بھی آجائے تو ان کو بھی ختم کر دیتی ہے معیشت میں ان کی اور اسی طرح ہم پوسٹ کینسر کی طرح بھی جا رہے ہیں بلوشتان کا پیرا الحمدللہ کینسر ہاسپٹل ہمارا شروع ہو گیا ہے